سباپتی جی میں اس بیل کا سنگیدان سنسوزن بدیق کا سمرتن کرتا ہوں اور سرکار کو پردھار منتری جی کو بہت بہت دھنبا دیتا ہوں بدائی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو سب کا ساتھ سب کا دکاس کا نعرہ دیا تھا اس دساء میں یہ بہت بڑا قدم ہے ہماری سرکار جب آئی تو کہیے ہم لوگوں نے اتار چڑھا اس میں دیکھے ہم نے دیکھا جب اسی اسٹی پریبنسن آف ایٹرو سیٹی جی ایکٹ جس کو دلیت قانون کہتے ہیں دلیت ایکٹ کہتے ہیں اس کا معاملہ آیا اور اس میں نیایالے کے دوارہ ایک جج کے دوارہ ڈائلوٹ کرنے کی کوسس کی گئی اور سب طرح سے حلہ ہوا ہم لوگوں نے بھی اٹھایا اور ایمیجیٹ سرکار نے جو ہے جو ہے اس میں پارلیمنٹ میں بیل لائیا کیبنٹ سے پرستاو پاس کر کے اور تین دن کے اندر میں دونوں سدن میں جو ہے پاس کر آیا اس تک کے اس کے پہلے کہا جاتا تھا کہ موڈی سرکار انٹی دلیت ہے انٹی دلیت ہے لیکن جب اس ایکٹ کو یہاں سے پاس کیا گیا سرف سمتی سے اور اس کے بیروض میں کچھ لوگ جو ہے کجات کے ادھار پر روڈ پر اتر پرے اور ہنسا کی کاربائی کیے جبکہ وہ ایکٹ کے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ دو اپریل کو کسی بنا کسی کے پروسان کے جو ہے دلیت لوگ آگے آئے اور دس سے بارہ لوگ اس میں مارے گئے جو منڈل میں بھی نہیں ہوا تھا لیکن جب اس ایکٹ کو ایمین کی درست کیا گیا اور اس کے خلاف میں جب پردرسن ہوا تو اس کے بعد سب لوگ چپی لگا دیئے کوئی بولا ہی نہیں سب کو لگائے گی تو دلیت عدی باسی کا معاملہ ہے دلیت عدی باسی کا معاملہ ہے پھر جب پچھلی جاتی کا معاملہ آیا تو جو اسی اسٹی وہ بھی سی کمیسن تھا اس کو ہماری سرکار نے جو ہے اس کو جو ہے سمبیدھانی درجہ دینے کا کام کیا اللہ وہ رات تھا رام جنم بھومی کا رام جنم بھومی کا ہم لوگوں نے کہا تھا کہ پردان منطری جی آئے ہیں پردان منطری جب بنے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے آ کر کہ پارلیمنٹ کے سامنے میں نمن کیا اور نمن کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پیج ہے ہمارا مندر ہے اور ہم جو ہے سمبیدھان ہمارا دھرم ہے ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں ہم سب ہم جو کہہ گئتے ہیں کہ سمبیدھان سے بندے ہوئے ہیں اور آج سے چار دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پردان منطری جی نے صاحب طور سے کہا کہ سپریم کورٹ کا نیایہ لیندو اور اس کے بعد جو ہوگا وہ فیصلہ چیگتیں کی اس کے آلوک میں ہم فیصلہ چیگتیں کی ہم لیں گے اب جو اونچی جاتی کے لوگ تھے ان کے منمک چیگتیں کہ ان کا ایک سیکسن تھا اب وہ سیکسن اس معاملہ آیا اور آج ہمیں اس بات کا خوشی ہے کہ اونچی جاتی میں سے جو گریب لوگ تھے ان کے لیے بھی جو کہہ گتے ہیں کہ آج دس پرسنٹ آرکچن نہ صرف سرکاری نکڑی میں بلکہ سنگست سنستاؤں میں لائے جا رہا ہے منیسوہ نباسی میں جب نبے میں نباسی میں ہم منتری بنے تھے کلیان منتری بنے تھے اور جب منڈل کمیسن ہم نے لائے تھا نو ہاں تو جب منڈل کمیسن لائے تھا اس منڈل کمیسن کے تحت بھی ہم لوگ دیکھئے جرور دلیت برگ میں پیدا لیے ہیں لیکن سب سے اوپر میں راست کا ہیت ہوتا ہے اس کے بعد پارٹی کا ہیت ہوتا ہے اور سب سے نیچے بیکتی کا ہیت ہوتا ہے ایمانداری سے ہمارے سمجھوں اس میں میں بھی تھا کہ ہم جانتے تھے ہم تو بی پی سنگ جی اونچی جاتی کے تھے اور میں کبھی ہمیسا سے کہتا رہا ہوں کہ ساماجی کی نیائے کی لڑائی لڑنے والے کوئی دلیت بیک ورڈ ہی نہیں رہے ہیں اونچی جاتی کے لوگ بھی رہے ہیں بھگوان بودھ کوئی دلیت نہیں تھے پچھرا نہیں تھے لیکن انہوں نے جو ہے بیبستہ کے خلاف میں لڑائی لڑی دیانان سورسطی برہممن تھے لیکن جب انہوں نے پاکھنڈ کے بعد کے خلاف میں لڑنا سروع کیا تو دیانان سورسطی کو بھی جہر دینے کا کام برہممن نے بھی برہممن نہیں کیا کتھی کیا بیبیک آنند کائز تھے لیکن بیبیک آنند نے کہا ارے اونچی جاتی کے لوگوں اپنے سمیہ کو رہتے ان عدکاروں کو صدروں کے ہاتھ میں دے دو نہیں تو اٹھے گا تو اپنی ایک پھوک سے تمہاری ساری طاقت کو اٹھا دے گا بی پی سنگھ راجپوت تھے چھتری تھے لیکن جو منڈل کامیسن کا معاملہ تھا اسی سے پرا ہوا تھا اس کو لا کر کے انہوں نے لاغو کیا اور اس سمیہ میں ہماری امانداری پروک ہم چاہتے تھے کہ جو اونچی جاتی کہ جو گریب لوگ ہیں وہ ان کو بھی کہہ گاتے ہیں کہ ارکشن ملے لیکن اونچی جاتی کہ جو گریب لوگ ہیں ایکونمیکلی بیک ورڈ وہ سولہ چار سے گبرن نہیں ہوتے ہیں جو سولہ چار کا معاملہ تھا منڈل کامیسن کا جو معاملہ تھا وہی صرف جو ہے جو ساماجیک اور سیکشک درشتیکوں سے پچھرے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے سولہ چار کا معاملہ بنتا تھا اور اس لیے اس معاملہ میں وہ نہیں آیا اور اہی کارن ہے کہ جب نرسیمہ راو کی سرکار نے نوٹیفیکیشن کے دوارہ اونچی جاتی کہ جو گریب ہیں ایکونمیکلی بیک ورڈ ان کے لیے جب انہوں نے کیا تو وہ کورٹ نے اس کو کہہ گاتے ہیں کہ نہیں مانا سر میں دو تیجے کانا چاہتا ہوں ایک تو ہے کہ اس دیس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک امیر ہیں ایک گریب ہیں تو جو گریب لوگ ہیں کوئی جنوری نہیں ہے کہ آجادی کے سمیہ میں جو امیر تھے آج وہ امیر ہیں اس سمیہ میں کسی کے پاس میں بیس بگھا جمین تھا بیس سکر جمین تھا تو آج اس کے جو بچے ہیں ان کے پاس میں یا کر کے دو بگھا ایک بگھا جمین بچ گیا ہے اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے دلتبر کے لوگ ہیں پچھری جاتی کے لوگ ہیں حل بھی جو سکتے ہیں کھیت میں کام بھی کر سکتے ہیں لیکن ادھارن کے لئے کوئی برہمن ہے تو برہمن کا پورا کہہ گتے ہیں کہ روجگار کا سادھن کیا ہے مندیر ہے پوجا پاٹ ہے اور مندیر اور پوجا پاٹ جتن بند ہو جائے گا تو کیا کریں گے اتنا کھیت میں کام کر پائیں گے تو اس لیے ایک منٹے اس لیے جو ہے انہیں کھیتی کرتے ہیں لیکن میں حل جوتنے کی بات کرتا ہوں تو اس لیے جوتیں ہوں گے جب مرتا کیا نہیں کرتا اس لیے میں نے کہا کہ اس میں سے جو ہے اونچی جاتی میں سے بھی جو لوگ تھے وہ کافی گریب ہو گئے ہیں اور جب گریب ہو گئے ہیں تو آج اسکول کا جب جو انہوں نے کہا ٹھیک کہا کہ ایک سمان افسر ہونا چاہیے ہم ایک وال ایجوکیسن کی بات نہیں کرتے ہیں ہم ہم ایسا ایک وال اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہر آدمی کا ہر بچہ ہم نہ یہیں کہتے کہ راست پتی کا بیٹا ہو یا چپراسی کا ہو سنتان برلا یا گریب کا بیٹا سب کی سکچہ ایک سمان کیا سب کے بچے کو ایک طرح کی سکچہ ملنا ہے نہیں ملنا ہے جو گریب کا بچہ ہے کسی بھی جاتی کا ہو تو اس کو کیا گتہ ہے کہ وہ فیسلیٹیج نہیں ملتی ہے کہ جو اس میں سے جو امیر لوگ ہیں ان کے بچے کو کیا گتہ ہے کہ ملتا ہے تو اس لیے جروری ہے کہ جو ٹھیک کہا میں پہلی بار میں بہت دھنیواز دینا چاہتا ہوں اور ان جیٹلی جی کو کہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ آپ ایک افسر نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بیسیس افسر دینا پڑے گا تو تین طرح کے لوگ ہیں اس سماج میں ایک سماج کے لوگ ہیں جن کو انسوچی جاتی جن جاتی اسٹی اسٹی کہا جاتا تھا تو اس کو تو سماج نے کسی برگ میں رکھا ہی نہیں تھا وہ تو انٹچے مول تھا اس کو تو چھوہ چھونے سے بھی پاپ مانا جاتا تھا گاؤں کے بیچ میں نہیں رہ سکتا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا تو وہ آدمی کی سرینی میں تھا ہی نہیں اس دیس میں چیٹی کو چینی کھلا جاتا ہے لیکن آدمی سے نفرت کیا جاتا تھا تو اس پرستی میں جو ہے بابا صاحب امبیر کر جو ہے انہوں نے بابا صاحب امبیر کر انگریج آیا انگریج جانے لگے اس کے بعد یہ تک ہوا تو بابا صاحب امبیر کر نے اس مدعے کو اٹھایا کہ ہم نہ تو ہندو ہیں نہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے لئے تم پاکستان دے رہے ہو ہمارے لئے کیا ہے مسلمان کہتا ہے تم ہندو ہو ہندو کہتا ہے تم اچھوت ہو تب اس کے بعد جا کر کے پونہ پیکٹ جو ہے بنا اور ان کو وہاں سے آرکشن کا لاب ملا پھر دوسرا کٹیگری ہے او بی سی کا سنبیدھان کے مطابق جو پچھلی جاتی ہے بیک ور کلاسیس وہ سیرول کاسٹ ہے جو جس کو ہم بیک ور کلاسیس کہتے ہیں وہ او بی سی کہلاتا ہے تو پھر او بی سی کے لئے وہ ایکونومی کے لئے آرطیک اور ساماجی کے درستی کون سے پچھرا سیرول کاسٹ کو کوئی عدیکار ہی نہیں تھا تو اس کے بعد تب اس کے لئے منڈلکا کا کالرکر کمیسن کہتا ہے کہ بنایا گیا ہم کوئی پارٹی پولٹیکس میں نہیں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو منڈلکا میں پچھلی جاتی کا ہو گیا دلیت کا کیا کہتے ہیں کی ماملہ ہو گیا جو کیا کہتے ہیں مندر بھلا ماملہ تھا وہ سولٹ گیا اب ایک ہی ماملہ بچا ہے تھا اونچی جاتی کے گریب لوگوں کے لئے ہم اس بات کو آج بھی مانتے ہیں کہ اس دیس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک من سے گریب ہوتا ہے اور ایک من سے بھی ہوتا ہے اور پیٹ سے بھی ہوتا ہے تو اونچی جاتی کے جو لوگ گریب ہیں ہو گئے ہیں وہ من سے گریب ہیں جو دلیت بھر کے لوگ ہیں وہ پیٹ اور من دونوں سے ہیں لیکن لیکن آرثی کی درستی کون سے جو لوگ پچھلے گریب ہیں ان کے لئے جروری ہے اور ہم اس لئے محسوس کرتے تھے آج سے تیس سال پہلے بی پی سنگ جی کس میں سے کہ ایسا نہیں ہو کہ کنفرنٹریشن کیا سٹی ہو جائے منڈل جاتی کا جب معاملہ آیا تھا تھا ہمارے دلدبر کے جو نیتا تھے ہمارا بیروض کر رہے تھے کہ آپ منڈل کمیشن کو کیوں سپورٹ کرتے ہو ہم نے کہا تھا کہ دیکھو یہ ڈبل لوگ ہے جدی تم نہیں کیا روگے تو ایک دن تو مہارا ہی ریجر ریفیسن ختم کر دے گا سب تو اچھا ہو گیا پچاس پرسن ریجر ریفیسن ہو گیا تو ہم کو کیا گھٹا ہے کہ دس پرسن جدی گریب لوگوں کو ریجر ریفیسن مل جاتا ہے تو جو کل تک ریجر ریفیسن کا بیروض کرتے تھے آج ریجر ریفیسن کے کٹیگری میں آگے اور اسے دلیت کا حق مارا نہیں جاتا ہے پچھری جاتی کا حق نہیں مارا جاتا ہے تو اس میں کیا اس میں دکت کیا ہے اور جو کہا رہے تھے کہ اگر تھومت صاحب کہا رہے تھے کہ یہ نہیں ہے دیکھئے تو جہاں اکشاہ ہے ریلوے ہے نہیں ہے تو سروے ہے کرنا ہے تو طورت کرو نہیں کرنا ہے تو ایک کمیسن بناو کمیسن تو پہلے بھی اونچی جاتی کے لیے بنا سربر نایوگ کونکون نایوگ بنتے گیا منڈال آیوگ سیلک پہلے بھی بنا ایسی ایسٹی کے لیے بھی بنا تو یہ کہہ کرتے ہیں کہ جو معاملہ جو ہے وہ بالکل کہہ کرتے ہیں کہ نیت کا معاملہ ہے اور اس لیے جو میں سب سے کہا گیا ہے کہ سیکشنک اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ سرکار نے اس میں جو ہے پندرہ جو ہے پندرہ پانچ کے تحاد کوئی کلی ڈسکریمنیشن نہیں کیا ہے وہ ہندو ہی رہے گا جیسے پچھلی جاتی میں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی جو ہے ہر ریلیجن کے لوگ ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب ریجربیشن ہوا تھا کاشٹ کے نام پر بھیجربیشن تھا تو اس میں صرف کیا کہتے ہیں ہندو تھے ہندو سی نلکاست ہندو ہندو انسجی جاتی کے تھے بعد میں سکھ جوڑے گئے اور جب ہم آئے تو ہم نے نو بجدوں کو بھی آرکشن کی اگتیں دینے کا کام کیا دلیت کرشن دلیت مسلم کی بھی مانگ کیا کہتے ہیں کہ وہاں کیا کہتے ہیں کہ چل رہی ہے لیکن ان کے ہی اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہاں کوئی ریلیجن میں کاسٹ ہے ہی نہیں کوئی مسلمان میں جاتی ہے ہی نہیں اس لیے میں کہانا چاہتا ہوں کہ یہ جہے بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے اب اس کے بعد جو ہے جو میں نے کہا کہ سب کا بکاس ہو تو دلیت کا ادھکار تھا پورا ہو گیا جو وی سی کا تھا کمیسن کا وہ ہو گیا پرموشن میریجر بھیسن بھلا معاملہ تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہو گیا جو کیا کہتے ہیں کہ رام کا مدہ تھا ہم اپیر کرنا چاہتے ہیں دیس کے لوگوں کو اور آپ سب لوگوں کو کی سوایبت کرنا چاہیے تھا سب لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ دیس میں سانتی رہے سب کچھ بنے لیکن سانتی رہے لیکن جب سانتی رہے تو جب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کوٹ ہے تو جب پردان منطری نے کہا دیا کہ سپریم کوٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہی مان ہوگا اس کے بعد لو ہی فینڈ بٹ لگنا چاہیے معاملہ کو کیا کہتے ہیں کہ وہی کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کرنا چاہیے ہاں تسیکھ ہے جو ریسی مونی لوگ ہیں سنیاسی لوگ ہیں الگ الگ کیا کہتے ہیں کہ آستہ میں بشواس رکھنے بالے لوگ ہیں دل سے کیا کہتے ہیں کہ ہم اماں دیدی ہیں سب لوگ ہیں ہم لوگ مانتے ہیں تو وہ ہے وہ آستہ دیکھئے آستہ کا سوال اپنے جگہ پر ہے پارٹی کا میری فیسٹو اپنے جگہ پر ہے لیکن سرکار چلتی ہے اپنے کانون قائدہ سے سنبیدھان کے مطابق کیا کہتے چلتی ہے اس لیے ہم کیا کہتے ہیں زیادہ سمیہ نہیں لیں گے ہم صرف اتنا ہی کہانا چاہیں گے کہ یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کنفنٹریشن کی ہسی تھی ہمیں ساؤتپن ہوتی تھی اور ہماری پارٹی ہم ہم جائے 28 نمبر 2000 کو ہم نے ہم کی پارٹی بنائی تھی لوگ ینسکتی پارٹی ہمارا مینیفیسٹو اس میں مینیفیسٹو ہمارا پڑھئیے ہم اس میں کہا تھا کہ اونچی جاتی کے لوگوں کو جو ہے 15% ہونے چاہیے ہم جب بھی بات کرتے رہے ہیں ہم ہمیں ایسا سے لے کر کے لگاتار 15% کی کہیں ہیں ٹھیک ہے سرکار نے کیا گھتے کتنا پپلیشن ہے کیا ہے ٹھیک ہے 52% پپلیشن پچھلی یاتی کا ہے تو 27% ہوا ہے صرف اسی 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 ہے جس کو جنسکتی کے مطابق کی اگتت ہیں کی ملا ہے تو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے اب ہم کہتے ہیں اس افسر کا لاب اٹھاتے ہوئے ہم لوگ کے نیتا ہیں ہم منسٹر ہیں راجنہ تھاؤو ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ تین چیز کروائی گئے لوگ جنسکتی پارٹی کے طرح سماگرہ کرنا چاہتے ہیں اے جی منسٹر نہیں ہم سرکار کے انگ ہیں ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساٹھ پرشن ہو گیا ہے اس کو نمی سوچی میں ڈال دیجئے جو ہی نمی سوچی میں آئے کوٹ سہمت ہیں کہ سرکاری نوکنی دیرے دیرے کم ہو گئی ہے اور اس کے لئے برطمان سرکار دوسی نہیں ہے انہیس سو ایک آنوے میں جب سرکار نرسی مہ راؤ کی سرکار بنی تھی تو پینڈو راج بکس کھولا گیا تھا اس میں جو کہہ کر دیا گیا کہ پرائیویٹ سرکی اسی اسٹی کے لئے بلکہ یہ سات پرسنٹ دے رہے ہیں اس کے لئے وہاں بھی سات پرسنٹ آگش دیکشن ہونا چاہیے کیا سنیے نہیں اس کے بعد تیسرا ہمارا کانا ہے ہم چلے گئے چلے گئے کیا کہ کہتے ہیں کہ اپنے لو منسٹر تو تین دن کا بیان آیا ہم نے بڑا سواگت کیا تیسرا چیز ہے کہ انڈین جو سرویس ہے وہاں کوئی کمپیٹیسن نہیں ہے خالی امیر کا بیٹا امیر کا بیٹا کیا بند جائے گا اونچی جاتی میں بھی گریب کا بیٹا نہیں ہوتا ہے کولیجیم میں کس کا ہے اس لیے جو ہے انڈین جو سرویس جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ انڈین جو سرویس کروائیے جس میں